بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن نے حکومت کو کے ٹیکر حکومت کو ایک خط لکھایا جی اور خط میں کہا ہے انہوں نے کہ کرپ پریکٹسز کو روکنے کے لیے کرپ پریکٹسز کو روکنے کے لیے اور پی آئی اے ایڈ 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 ایسٹس یعنی کہ روزویلٹ ہوتل جس کی کنسٹرکشن اور ری کنسٹرکشن ری کنسٹرکشن اور ایکسپینشن ہز بین پلانڈ نمبر ون ان کے بارے میں جو فیصلے کرنے ہیں ان میں پالسی میکنگ جو ہے وہ کیر ٹیکر حکومت نہیں کر سکتی سو انہوں نے کہا کہ اس چیز سے ابسٹین کریں آپ آپ پالسی میکنگ نہ کریں آپ جناب دے ٹو دے جو افیرز ہیں کیر ٹیکر حکومت کے ان پہ کام کریں ان پہ توجہ دیں اور اگر وہ کوشش کریں یعنی کہ کیر ٹیکر حکومت اگر کوشش کریں تو فری اڈ فیر الیکشنز پہ کانسنٹریٹ کریں کہ اس کو فری اڈ فیر الیکشنز کیسے کرائے جا سکتے کیر ٹیکر حکومت کا جو بنیادی کام ہے اور اسی طرح ہیوی الیکٹرک کامپلیکس جو ہے اور اس کے ساتھ اور جڑے ہوئے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی محکمے ہیں جو بھی بلڈن بن رہے ہیں حکومت کے ایک چیکر پر ان کی پرائیوٹائزیشن جو کام ہے پرائیوٹائزیشن کا جو کام ہے وہ چھوڑ دے اگلی حکومت پر جو الیکٹڈ حکومت آئے گی اس پر چھوڑ دیں اور اگلی حکومت جو ہے اس کو ٹیک کیر کرے گی آپ جو ہے آپ کا جو بیسک کام ہے اس پر توجہ دیں اچھا یہ میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ لیٹر یہ ہے الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے جناب پرائیوٹائزیشن آف گورنمنٹ انٹیٹیز بائی کیر ٹیکر گورنمنٹ بات یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے خاتل لکھا حکومت کو اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ الیکشن ایکٹ ٹوینٹی سیونٹین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب حکومت کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں جو کیر ٹیکر حکومت کی رسپونسیبیلٹیز ہیں پرائیوٹائیوٹیز جو ہیں کہ کیر ٹیکر حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرے پہلے تو میں نے آپ کو اس کا جس دیا تھا اب میں آپ کو تھوڑی سی کچھ اس میں سے ایکسٹریکٹ جو ہیں اس لیٹر کے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور دے ٹوڈے فنکشن جو ہیں جو ریکوائیڈ ہیں to run the affairs of the government اس پہ توجہ دے کیر ٹیکر حکومت اچھا جی اور under sub-clause C of section 231 of the election act 2017 the کیر ٹیکر government must restrict itself to activities that are of routine non-controversial and urgent in the public interest and جو elections پہ آگے کہہ رہے ہیں جناب کہ جو elections کے جو assist کرنا ہے جو elections پہ focus رکھے کہ جو آئندہ آنے والے general elections ہیں ان پہ focus رکھے صرف کے ٹیکر government in the same way under clause 2 of the section 230 of the election act the care the caretaker government shall not the caretaker government shall not take major policy decisions accept on urgent matters پھر کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں نہیں کرنی جناب حکومت نے جو caretaker حکومت نے نہیں کرنی اس کے بارے میں دوسری بات وہ کر رہا ہے جناب یہ لیٹر جس میں mention کیا گیا جو election commission لکھ رہا ہے cabinet division کو take major policy decisions accept on urgent basis یعنی کہ آپ major policy decisions caretaker حکومت نہیں لے سکتی اور accept on urgent basis take any decision to make a policy that may have effect or preempt the exercise of authority by the future elected government بڑا clearly بتا رہے ہیں جناب کے future elected government جو آئے گی وہ policy decisions لے گی آپ جو ہیں جناب caretaker حکومت جو ہے آپ policy decisions مت چلیں اچھا وہ ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بھی زور دے رہے ہیں جناب یہ letter جو ہے جو election commission نے لکھا ہے caretaker حکومت کو اس میں ایک چیز اور mention کریں کہ وہ یہ چیز نہ کریں یعنی کہ caretaker حکومت نہ کریں کہ the caretaker government should not enter into major international negotiations with any foreign country or international agency or sign or ratify any international binding instrument except in an exceptional case اب وہ بڑا clearly کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ یہ چیزوں سے abstain کریں یعنی کہ basically it's focused on entity privatization جو میں subject آپ کو بتایا تھا اس letter کا وہ یہ ہے privatization of government entities by caretaker government so focus کیا ہوا جو private entities کی جو privatization ہے اس میں caretaker government جو policy role نہ ادا کریں اور جو آئندہ آنے والی حکومت ہے جو elected حکومت ہوگی اس کو policies بنانے دیں اس پہ چھوڑ دیں یہ سارا کام اور آپ جو ہے اس کام میں عمل دخل نہ دیں آپ day to day affair چلائیں حکومت کے کوشش کریں اسسسٹ کریں election commission کو کہ جناب transparent free elections کیسے کرائے جا سکتے ہیں یہ caretaker government کا کام ہے اور جو روزانہ کا کام ہوتا ہے day to day issues ہوتے ہیں matters ہوتے ہیں حکومت کے ان پہ فوکس کریں اچھا پھر آگے وہ جناب ایک اور election amendment act 2023 کی following provision بتا رہا ہے جناب اسی لیٹر میں election commission حکومت کو کہ جناب آپ جو ہیں اس میں اس نے detail دی ہوئی ہے جناب سب section 1 and 2 shall not apply where the caretaker government has to take action or regarding existing bilateral or multilateral agreements or the projects already initiated under the public private partnership authority act 2017 اور international government commercial transactions act blah 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 اور privatization commission ordinance blah 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 اچھا جی اور پھر کہہ رہا ہے جناب بڑی detail میں جا کے جو میں نے آپ سے بات پہلے ذکر کیا تھا جو پہلے بات آپ سے میں نے share کی تھی وہ یہ تھی جناب کہ فوکس رکھا پہ فوکس رکھا ہے اور کہ جناب کہ کی ٹکر گورنمنٹ policy نہ بنائے policy بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور اس میں جناب آپ زیادہ عمل دخل نہ دیں اور جو آپ کا primary role ہے اس کو بد نظر رکھیں اچھا پھر کہہ رہا ہے جناب a number of important privatization transactions are being undertaken which include key assets such as PIA and its affiliated properties heavy electric complex and others achcha جیو کہہ رہا ہے جناب کہہ زرا while the privatization of loss making assets is an important way of cutting budgetary deficiencies it may be appreciated these actions should are the major policy decisions and above underlined اور اس طرح انہوں نے بڑی دفتری کیسیم کی دوبان لکھی ہوئی ہے خیر anyway so you may be appreciated that being a massive transaction PIA and its affiliated assets for example Roosevelt whose restructuring and expansion is being planned do not fall in the fabric of bilateral or multilateral agreements with friendly countries or multilateral development banks these important policy centric tasks need to be explored and implemented by the elected government to bade clarity ke saad unhun ne kahi di hai mein dubara repeat kar de to anger ap dubara sunna chahein you may also appreciate that being a massive transaction PIA and its affiliated assets for example roosevelt hotel whose restructuring and expansion is being planned do not fall in the fabric of bilateral and multilateral agreements with friendly countries or multilateral development banks these important policy centric tasks need to be explored and implemented by an elected government یعنی elections کے بعد جو elected government آئے گی اس کو اس میں take care کرنے دیں اس کو manage کرنے دیں ان کو ان کے ذمہیں رکھیں ساری responsibilities آپ اس میں زیادہ عمل دخل نہ دیں and that corrupt practices are guarded in accordance with the law of election commission کہہ رہا ہے کہ جناب اپنی responsibility بتا رہا are against under article 2183 of the constitution of the Islamic repubbling of Pakistan یعنی کے corrupt practices ان کو guard کر under article 2183 of the constitution جو ہے وہ بتا ہے اور اس لئے وہ justify بھی کر رہے ہیں اس letter کو privatization of major assets such as PIA and others and to keep it pending to the new elected government by virtue of general elections 2024 وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں جناب کہ جناب یہ نئی حکومت جو آئے گی وہ سارے کام سر انجام دے گی سو caretaker government صاحب یا caretaker government کے حضرات اس میں زیادہ عمل دخل نہ دیں اور نئی حکومت جو آئے گی وہ ان issues کو privatization کے issues کو وہ handle کرے گی caretaker حکومت policy making نہ کرے اور day to day affairs اپنے run کرے جو روزانہ کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو take care کرے پالسیاں بنانی چھوڑ دے اور پای آئیہ پایوٹ آئیہ کرنی کی پایوٹ آئیہ کی اور جو جو دنیا بھر میں ہیں پایوٹ آئیہ کی اُن کو تھوڑا سا اُن سے پرے رہے اسی طرح ہیوی ایکٹرک آپ پرے ہیوی اگر اپنے دے تو دے میٹرز کو لک انٹو کریں اور اسسٹ کریں الیکشن کمیشن کو کہ فری اینڈ فیر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں ان سو منی ورڈز الیکشن کمیشن کے اکر حکومت کو کہہ رہا ہے کہ پائی جان اے جڑا پرائیوٹائزیشن تو پرے رہو اے نوی حکومت آئے گی انہوں کرن دیو پرائیوٹائزیشن تسی پولیسیاں نہ بڑھاؤ تسی اپنا دے تو جیڑا مسئلے نے انہوں ہینڈل کرو انہوں رن کرو دیو ٹوڈے فیل جیڑے اپنے گورنمنٹ دے انہوں رن کرو ایم یہ دردر ڈنگ ناڑاو تینکیو